اسلام علیکم میں ہوں عروج الوی آج میں آپ کے لئے بلکل نئی چیز لے کر آئی ہوں یہ اس کا نام ہے اس ڈش کا بلکہ ڈش نہیں ہے یہ ڈپ ہے ایک ڈپ بنانے والی ہوں آج میں جو خالص عربی لوگوں کے عبندی ہے بہت سمپل ہے بہت آسان ہے بہت کم چیزیں یوز ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک کپ میں نے سیسمی سیڈ لیے ہیں جو سفید تل ہوتے ہیں اس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا ہے زیادہ براؤنی کرنا ہے بہت ہلکا سا فرائی پین میں دھیمی آج میں اس کو روست کیا ہے یہ دیکھیں بہت ہلکا سا کلر آیا ہے اس کے اوپر اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا اولیو آئل تھوڑا سا نمک اور لیمن جوز بس یہ چیزیں ہیں اس کی یہ ایک ڈپ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں بنا کے یہ دیکھیں یہ میرے روست کیے ہوئے سفید تل میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں بلکل ذرا سا اس میں سال ڈالا ہے اور پہلے اس کو ایسے ہی سوکھا گرائنڈ کرتے ہیں یہ ہم اپنے اس میں یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ گرائنڈ ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اولیو آئل ڈالنا ہوتا ہے اس میں نکال کے ڈالتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اولیو آئل ہم اس میں ڈالیں گے اور اگر دیکھیں کہ ضرورت ہوئی تو اور بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ہمیں اس میں تھوڑا سا آئیسنگ وارٹ ڈالنا ہے بلکل کلڈ وارٹ ہے وہ ہم نے تھوڑا سا برف بھی ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لیمن جوس ڈالیں گے یہ بھی ایسے ہی تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا ہے اس کو بند کریں پھر سے اس کو رکھتے ہیں بس یہ ہو گیا ہے اس کو نکال رہا ہے چلیں یہ پیسٹ بن گیا ہے ہم اس کو نکال کے دیکھتے ہیں کیا شکل بنی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ ہمارا ایسا بنا ہے لیکن اس کو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور جگہ سا چکنا بھی پڑے گا ہمیں اس میں تھوڑا سا کولڈ وارٹ ڈالنا پڑے گا اور اور تھوڑا اولیو آئل اور ڈالنا پڑے گا تک میں ون ٹیبل سپون کے باہب کیونکہ ہم اس کا پیسٹ کی طرح سے اس کو بنانا ہے اس کو ساف کر لیتے ہیں سائیڈوں میں سے اور اور پھر سے بند کریں گے اور ایک دو دفعہ اور اس کو چلا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ایک دو دفعہ اور چلاتے ہیں اس کو چلیے اس کو نکالتے ہیں کھول کے دیکھیں اگر ضرورت ہوگی تو اس کو تھوڑا سا اور گھومائیں گے اس کو تاہینی سوس جو ہے وہ بہت چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو دوسرے سوس بنانے میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو یہ خود بھی ایسے بھی ہے آپ اس کو چیز کا نعمر بدل بھی کہہ سکتے ہیں اسے اس کو اس میں لگا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں سلائس کے اوپر لگائیں بٹر کی طرح اور اس کو کھائیں اس میں چاہیں تو ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے آپ اس میں بلیک پیپر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا سا لیڈی ہے ہم اس کو اس میں ڈالتے ہیں ایک بول میں ڈالیں اور اگر آپ زیادہ بنا کے رکھیں تو اس کو کنٹینر میں بوٹل میں کسی بھی چیز میں آپ اس کو بھر کے رکھیں اور اس کو دوسرے سوس بنانے میں بھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ہموس بنانے میں کھانے پکانے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا ہے بہت اچھا سا اب میں بتاتیوں آپ کو کہ اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا تائینی سوس تیار ہو گیا یہ ہمارے پیتہ بریڈ ہے یہ سب چیزیں ہیں اس کے ساتھ کھائیں بنائیں بہت ہیلڈی ہوتا ہے بہت مزیکہ ہوتا ہے چیز کے بجائے آپ یہ بھی لگا سکتی ہیں بریڈ کے اوپر اس کے اوپر سیلڈ رکھیں کچھ بھی رکھیں اور اس کا سینڈویج بنا کے کھائیں اس میں کوئی ویسی چیز نہیں ہے صرف دو تین چیزیں ہیں میں پھر سے بتا دیتی ہوں میں نے اس میں ون کپ روسٹیڈ سیسمی سیر لیے تھے سفید تل اور اس میں میں نے تھوڑا سا چھوٹکی بھر نمک ڈالا ہے لیمن جوس ڈالا ہے اور کولی بہل بہت سارا پڑتا ہے اور آئیس کیوب ہو اگر ہو تو وہ ڈالیں آپ اس کو گین کرنے میں ورنہ تھنڈا پانی ڈال کے اس کو اپنی پسند کے حساب سے جتنا آپ پیس جیسا بھی چاہیں وہ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھی سی عربی ڈیش ہے عربی ڈپ ہے اس کو کھا سکتے ہیں ایسے یہ کیوکمبر کے ساتھ بھی آپ لگائیں اور یہ دیکھیں کھائیں ہم یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا نام ہے تاہینی 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 سوس تیار ہے ڈپ تیار ہے آپ بنائیں تیز کریں عربی ڈیش ہے تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے مگر تیز بہت اچھا ہے اس کا یہ دیکھیں چلیے اس کی وار اچھی سی آسانس کی ڈیش کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی